تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ گھر بیٹھے بہت ہی آسانی کے ساتھ فرینج کرب اسکیل کیسے بنائیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیپر پر ہم نے اس فرینج اسکیل کی سیپ کے حساب سے اس طریقے کا جو سیپ اس پر دیا گیا ہے جو فرینج کرب اسکیل ہے یہ فائیور کا ہے اور یہ دیکھئے یہ پیپر کا ہے تو یہ میں نے خود بنایا ہے سیم اسی کے جیسا تو یہی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گا آپ گھر بیٹھے بہت ہی آسانی کے ساتھ فرینج کرب اسکیل سیم ٹو سیم کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھی جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سیم اسی کے سائز کا ہے یہ تو میں اس کے بغیر آپ کو اس کو ایک طرف الگ رکھ کر آپ کو بین سے مارکنگ کر کے سمجھاؤں گا آپ کس طریقے سے اپنے گھر پر بیٹھ کر بہت ہی آسانی سے بہت کم ٹائم میں پرفیکٹ سیپ میں کیسے کٹنگ کریں تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں فرینج کرب اسکیل کس کام میں آتا ہے تو جن لوگوں کو نہیں پتا ہے اس کے بارے ہم جو نیو بگنرز ہیں تو دوستو ان کو بتانا چاہوں گا یہ فرینج کرب اسکیل آرم ہول کا سیپ بنائنے کے لیے کام میں آتا ہے جن لوگوں کو آرم ہول کا سیپ بنانا نہیں آتا ہے راؤنڈ بنانا نہیں آتا ہے تو وہ لوگ اس کی مدد سے بہت آسانی سے سیپ بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ بالکل نئے ہیں آپ کو راؤنڈ گلائی بنانا نہیں آتی ہے تو جو راؤنڈ نیک ہوتا ہے گول گلہ ہوتا اس پر اس کی مدد سے کیسے سیپ بنائیں باجو کے آرمول پر اس کی مدد سے کیسے سیپ بناتے ہیں آپ سوٹ کیے بلاوز کی جب کٹنگ کرتے ہیں اس طریقے سے دے سکتے ہیں تو یہ آرمول ہے تو یہاں پر اس طریقے سے ہم کوئی شیپ بنانا ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس کو رکھ کر آپ سیپ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے گلائی دے سکتے ہیں تو دوستو ہم نے کچھ دن پہلے اس پر بھی ایک ویڈیو بنایا ہے آپ اس کی مدد سے کس طریقے سے رکھ کر اس کا شیپ بنائیں گے تو اس ویڈیو کا لنک ہم نے اس ویڈیو کے ڈسکرپس میں دے دیا تو وہاں سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کا یوز کیسے کرنا ہوتا ہے تو میں ہوں اکیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکیل فائسائن ڈیزائنر تو دوستو آئیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو ہم کو ایک پیپر یا گتہ لے لینا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے آپ کے پاس بھی وائٹ کلر کا سفید کلر کا ہو کسی بھی کلر کر لے سکتے ہیں پر آپ کو ایک چیز دھیان رکھنی ہے یہ جو گتہ پیپر ہے یہ زیادہ مجبوط ہونا چاہیے بلکل نرم یا ملائم نہ ہو جتنا مجبوط ہوگا جتنا موٹا ہوگا اتنا ہی اچھا رہے گا دیکھیں ہم نے اس کو پاس میں رکھ لیا ہے سیم ٹو سیم اسی کے جیسے ہم آپ کو کٹنگ کر کے دکھائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے انچی ٹیپ کو رکھ لینا ہے تو دیکھیں ہم کو ایک نسان لگانا ہے سالے تین انچ ہے یہ دیکھیں یہاں سے برابر رکھیں گے اور یہاں سے ہم کو سالے تین انچ کا ایک نسان لگا لینا ہے تھری اینڈ ہاف انچ اس کے بعد ہم کو ایک نسان لگا لینا ہے سالے پانچ انچ کا فائیو اینڈ ہاف انچ یہ دیکھیں اس کے بعد ہم کو ایک نسان لگا لینا ہے سبہ آٹھ انچ یعنی آٹھ انچ دو سود ایٹ انچ اینڈ ٹو پوائنٹ اس طریقے سے ہم کو ایک نسان لگا لینا ہے انچی ٹیپ کو آپ اس طریقے سے رکھیں گے تو ایک نسان لگائیں گے پانچ انچ اور ایک سود سبہ پانچ بھی لگا سکتے ہیں آپ تو یہ دیکھیں میں نے پانچ انچ اور ایک سود کا نسان لگا دیا ہے اس طریقے سے اس کے بعد انچی ٹیپ کو ایسے ہی رکھا رہے لیں دیں گے ایک نسان لگائیں گے ڈھائی انچ کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹو اینڈ ہاف انچ اس طریقے سے یہ دیکھیں تو یہ ہم نے ایک ڈھائی انچ کا نسان لگا دیا یہاں پر اس کے بعد ایک نسان لگائیں گے یہاں سے یہاں پر ساڑھے تین انچ تھری اینڈ ہاف انچ یہ دیکھیں ساڑھے تین انچ کا نسان لگا دیا ہے اب ہم یہاں پر بھی ایک پانچ انچ اور ایک سوت کا نسان لگائیں گے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو بیڈیو آپ دوبارہ بیک کر کے بھی دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہاں سے یہاں تک 3.5 انچ ہی آ والا نسان اور یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر 5 انچ اور 1 صوت کا نسان لگایا تھا اور یہاں بھی ہم نے یہاں سے یہاں تک 5 انچ اور 1 صوت کا نسان لگایا ہے اس کو ہم کو اسٹیڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے اس کو نسان کو سیدھا کرنے کے بعد ہمیں ایک نسان لگائیں گے یہاں سے 5 inchn 2.5 inchn کا نسان بھی کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے نسان لگا لینا ہے تو جتنا ہم نے یہ نسان لگا ہے تھا اس طریقے سے یہاں سے یہاں تک اتنا ہی ہم کو یہ نسان لگا لینا ہے 5.3 inchn یہاں پر اس طریقے سے تو یہ دیکھی دوستو اُس کے بعد ہم کو اس کو的话 Nanaday کر لینا ہے اس نسان کو ملائیں گے تو ہم آپ کو French Curve Scale بنانا سکھا رہے ہیں ہم نے یہاں سے یہاں پر جو لاشٹ نسان لگایا تھا اس کے پاس ہمیں اس سے ہٹا کر ایک نسان لگائیں گے دو سوٹ اندر کی نسان لگائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے ایک نسان اور لگائیں گے ایک سوٹ ہٹائیں گے یہاں سے ہم نے یہاں سے یہاں تک دو سوٹ ہٹایا ہے اس کے بعد یہاں سے یہاں تک ہم نے ایک سوٹ ہٹایا ہے اور اس کو اس طریقے سے گلائی بنائیں گے یہ دیکھئے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے گلائی بنا دی ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم قریب ناپیں گے سبا اینچ یہ دیکھئے یہاں سے یہاں تک ہم نے سبا اینچ ناپا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں سے یہاں تک نسان لگائیں گے یا یہ بھی سبا اینچ کا نسان لگائیں گے اس طریقے سے یہاں سے یہاں تک سبا اینچ کا ہو گیا اور یہاں سے یہاں تک سبا اینچ کا ہو گیا تو یہ دیکھیں اس نسان کو ہم اس طریقے سے ملائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ایک شیپ بنائیں گے یہاں پر تو اب یہ دیکھیں جو ساڑھے تین انچ کا نسان لگائے تھا ہم نے یہاں سے یہاں تک یہاں سے ہم ایک نسان لگائیں گے گریب ڈیرڈ انچ کا اس طریقے سے یہ دیکھیں تو ہم نے یہاں سے یہاں تک ڈیرڈ انچ کا لگا دیا ہے آپ ہم ایک نسان یہاں لگائیں گے تقریباً ایک انچ کا ایک انچ ایک سوٹ کا نسان لگائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ دیکھیں ہم اس کا ایک راؤنٹ سیپ بنائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں ہم اس طریقے ترسہ نسان لگائیں گے یہاں پر اس طریقے سے اور ایک نسان یہ لگائیں گے یہاں پر اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے بعد ایک نسان اور لگائیں گے یہاں پر تو جیسے کی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک یہ سالے تین انچ ہے تو سالے تین انچ کا ہم ہاپ کریں گے پونے دو انچ یہ دیکھیں وہ نے دو کا نسان لگا دیا ہے اس کے بعد اس کا ہاف کریں گے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک یہ ڈھائی ایچ ہے تو ڈھائی ایچ کا آدھا ہو گیا سبہ ایچ تو یہ دیکھیں ہم نے یہ سبہ ایچ کا نسان لگا دیا ہے اس کے بعد ہم یہاں نسان لگائیں گے تقریبا سبہ ایچ کا اس طریقے سے اس کے بعد یہاں پر ہم نسان لگائیں گے ایک ایچ کا اس طریقے سے ٹھیک ہے اس طریقے نسان لگائیں گے تو ہم انچی ٹیپ کو سیدھا رکھیں گے اس طریقے سے اور ہم اس طریقے سے مارک لگائیں گے یہ دیکھئے تو یہ ہو گیا سب آئیں جگہ نسان ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم اس طریقے سے راؤنڈ سے بنائیں گے اس کا یہ دیکھیں دہاں سے دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو اس کے بعد ایک نسان لگائیں گے یہاں سے اس طریقے سے یہاں پر اس کے سینٹر میں اس طریقے سے نسان لگائیں گے ہم یہاں سے یہاں تک سب آئیں جگہ یہ دیکھئے یہ یہاں سے یہاں تک ہم نے سب آئیں جگہ نسان نسان لگائیں گے اس کے بعد ایک نسان ہم اور لگائیں گے یہاں سے یہاں سے نیچے کے لیے ہم ایک نسان لگائیں گے سب آئیں جکا دوستو کنفیوز نہ ہو دوبارہ سے ویڈیو بیک کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نسان ہم یہ لگائیں گے یہاں سے اس طریقے سے یہاں سے رکھیں گے سب آئیں جکا نسان لگائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں دوستو اب یہ دیکھیں ہم اس کو گھمائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم راؤٹ سے بناتے ہوئے لائیں گے اس کا یہ دیکھیں اس کے بعد دیکھیں ان دوست اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کے لیتے ہیں جیسا کہ دیکھیں اس کے بعد دیکھیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے آپ کو کٹنگ کرنا بتا دیا ہے تو یہ میں دیکھیں آپ کو رکھ کر بھی دکھاؤں گو اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں تو دوستو یہ دیکھیں سیم بلکل سیم کٹا ایسی کی طرح تو آپ بھی بہت آسانی سے کسی پیپر پر کٹنگ کر سکتے ہیں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ شکریہ شکریہ